جی اسلام علیکم خواتین وزرات آج ہے جی جنوری کی پندرہ دوزار تئیس اور دن ہے آج سنڈے کا اچھا یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ عزت اور ذلت جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے اللہ خوار کر دے جس کو چاہے اللہ عزت دے دے عمران خان میں عمران خان پہ بڑے بڑے لوگوں نے ٹرائی ماری ہے بڑے بڑے لوگوں نے رہام کہاں سے لے کے ہر بندے نے یہ وارڈا شورڈا جتنے چبر چبر لوگ آئے ہیں ہر بندے نے ٹرائی ماری ہے سیبلشمنٹ نے ٹرائی مار لی سیاستانوں نے ٹرائی مار لی آوڈیو ویڈیوز نکال دیں پتہ نہیں کیا کیا کر دیا لیکن اس بندے کی ایسا بھی بات ہے کہ اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی لیکن جو خان کو اٹیمٹ کرتا ہے وہ ضلیل ہو جاتا ہے وارڈا دیکھ لیں آپ جھانگی ترین دیکھیں آپ علیم شیخ دیکھ لیں آپ جتنے بندے ٹکرائی ماران خان سے جنہاں دھوکہ دیا وہ سارے ناہل ہو گئے نکل کے فارغ ہو گئے اب لیٹیس جو جو اٹیک ہوا ہے خان صاحب پہ وہ ہمارے بیلویڈ کاسم علی خان شاہ صاحب ہیں ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں ایک انسپریشنل سپیکر ہیں آخر بھی ہیں ایگیس ٹرینر بھی ہیں ان کا اپنا فاؤنڈیشن بھی ہے یوٹیوب پہ تقریباً کوئی 3.5 ملین سبسکرائبر بھی ہیں تو انفلوینسر ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں اللہ دنیا ان کو جانتی ہے دنیا سمناتا ہے کہ جو ان کا سکوپ ہے بہتر ہے ان کا سکوپ پاکستانی ہے تو ان کو لوگ جانتے ہیں ساڑھے تین ملین سبسکرائبرز یوٹیوب پہ بہت بڑی بات ہے عمران ریاض خان کے کوئی 3.7 ہے ان کے 3.5 یا 6 کے قریب تو آبیسلی ان کی فالوئنگ کافی ہے انفلوینسر ہیں یوٹیوب سے ٹھیک ٹھیک پیسے بنا رہے ہیں 20-25 ڈالر کے قریب 20-25 ڈالر کے قریب مہینے کا بنا رہے ہیں تو پیسے بنا رہے ہیں ان کے جو لیکچرز ہوتے ہیں ان کی فاؤنڈیشن کے یا ان کے پرسنل سونہ کے 3-4 لاکھ لیتے ہیں ایک لیکچر کا آپ ان کی یوٹیوب کی ان کی جو پروفائل ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی پروفائل میں جتنے بھی ٹاپکس ہوں گے سارے بڑے عام سے ہوں گے جنیرک سے ہوں گے جو کوئی بھی بول سکتا ہے جس کو بولنا آتا ہے بول سکتا ہے یہ جی اور ڈپریشن کیا ہوتا ہے جی تو پیسے کیسے کمانے ہیں چار بندوں کی خوبیاں چار بندوں کی خامیاں جھوٹ کیسے نہیں بولنا چاہیے تو نشانیاں تو یہ جی ساکھ چیزیں کامن کامن ہوتے ہیں یہ ہر بندہ بول سکتا ہے تو یہ وہ کیٹیگری دیکھیں ایک تو ہوتے ہیں موٹیویشن سپیکر جو کسی خاص فیلڈ میں کام کرتے ہیں آپ کے مذہبی موٹیویشن سپیکر ہیں ڈاکٹر سار ہیں اپنے تارک جمیل صاحب ہیں مثلا جو بیت سار کے لوگ ہیں جو مذہبی طرح اس پر بات کرتے ہیں تعلق قادری بیارہ سارے دوسری کسی کو لوگ ہوتے ہیں جو آپ مطلب کوئی ہو سکتا ہے کہ بندہ صرف ٹریننگ کی بات کرتا ہو آپ کی ایڈوکیشن کی بات کرتا ہو ایک وہ ہے ڈاکٹر ساہب بجھوں کا نام بھول رہا ہے تو وہ بھی بڑی شارٹ شارٹ کلپس کرتے ہیں وہ تخیر ڈاکٹر ہے سرجن ہے تو وہ بھی ایسی ہی موٹیویشنل باتیں وہ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ مسئلہ ہو تو کیا ہوگا تو خاندان میں مسئلہ ہوگا تو کیا ہوگا بڑی زبردست ان کی فالوئنگ بھی ہے مقل یوکے میں آج کل تو یہ جو کیٹیکریہ آپ کی کاسم علی شاہ صاحب کی یہ وہ کیٹیکریہ جو جنائرک سے ہوتے ہیں سپیکر جن کو بولنا آتا ہے جن کے ہاتھ میں کتابوں کا خزانہ ہے پرانہ کوئی اور ان کو پر یہ ٹرانسلیٹ کر کے ان کو اردو میں کر کے یا جو بھی ہے ان کو یوز کر کے بولتے ہیں کہ بری بات نہیں ہے مظلہ پرانی کتابیں جو ہیں ان کا مقصد یہ ہی ہے کہ ان کا جو علم اس کو اپھلائیں ہیں وہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے لیکن ویسے بتا رہا ہوں کہ ان کی اپنی quality نہیں ہے یہ پرانی books philosophers کی psychologists کی لے کے ان میں سے topics نکال کے جو علم میں اپھلاتے ہیں تو جو بری بات نہیں ہے لیکن recently جو ان کا جو ان کا encounter ہوا ہے خان صاحب کے ساتھ اور اس سے پہلے کہ بتاؤں گے کیا ہوا ہے اس وقت آپ دیکھیں گے کسی بھی social media پہ twitter پہ ڈک ٹاک پہ facebook پہ میرا خواہل ہے جتنے زلیل شاہ صاحب پچھلے چند گھنٹوں میں ہوئے ہیں جب سے انہوں نے خان صاحب کا interview exposed کیا ہے میرا نکھیال زندگی میں کبھی ہوں گے نہ کبھی بعد نہیں ہوں گے اور constantly ہو رہے ہیں لوگ ان کو unsubscribe بھی کر رہے ہیں جو جس کو کر رہے ہیں لیکن ہے کہ بہت ظلیل ہو رہے ہیں بہت بہت گندے گندے برے برے میمز بن رہے ہیں شاہ صاحب کے وہی بات ہے کہ جس کو اللہ چاہے تو خان صاحب سے انہوں نے یہ سب سے ملے ہیں شباز شریف سے تو پرویز علیہ سب سے ملے ہیں خان صاحب سے بھی ملے ہیں خان صاحب لیڈر نیک پارٹی کے تو خان صاحب سے ملنے کے بعد انہوں نے آپ نے انہوں کا اگر ایک پکچر دیکھی ہوگی جو ان کا ایچ پہ بیٹھے میں ہاتھ باندھ گئے جیسے کوئی غلام ہوتا ہے اس طرح بیٹھے میں لیکن اگر وہی میٹی کہ انہوں نے دیکھیں آپ شباز شریف کے ساتھ تو بڑا ہی ٹیک لگا کہ بیٹھے میں جیسے پتہ نہیں کوئی لیڈر ہے تو وہاں سے بہتہ لگتا ہے کہ یہ کتنی ان کی ذہنیت کیس طرح کی ہے تو بارہ تو ملنے کے بعد انہوں نے جو انٹرویوی دیا کسی کو کسی خاتون کو کرنی ہے پھر تو پھر تو کوئی سا سددان بھی نہیں بچے گا ٹھیک ہے نا یہ تو یہ ایک پرسنل بات ہے ایک ایک پرائیویٹ میٹر ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی چیز کے ساتھ اس ساتھ پر کا اجازم بھی ایسے ہی ہے ان کو بھی یہ کہیں گے تھوڑی سی عقل آپ کو استعمال کرنی چاہیے تھی شاہ صاحب کو لیکن چلیں جب آپ کے اللہ عقل ہی مار دے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا ایک بات یہ ہوگی ان کی دوسری جو انہوں نے چبل ماری تھی وہ یہ تھا کہ انہوں نے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے خان صاحب کو اور شباہ شیف کو کمپیر کر دیا یہ کی فکرے میں کہ جی جو خان صاحب ہے نا ان میں اکڑ بڑی ہے ایگو ان میں اکڑ ہے لیکن جو شباہ شیف صاحب ہے وہ بڑے فلیکسبل ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کوئی ایسی کوئی خوبی یا خامی ہے جو خان صاحب جو بالکل صحیح نہیں ہے خان صاحب انہیں اکڑ بہت ہے تو بھائی جو چور ہوگا جو کانہ ہوگا کسی کا وہ تو فلیکسبل ہوگا نا اگر آپ فلیکسبل نہیں ہوں گے تو آپ کو NRO NRO2 کہاں ملیں گے کیسے ملیں گے اگر آپ اکڑ دکھائیں گے تو آپ کو NRO تو نہیں ملے گا تو NRO کس کو چاہیے ہوتا ہے جو کرپٹ ہوتا ہے خان صاحب کی فلیکسبلیٹی کی بات نہیں ہے اصول پھسندی بھی کوئی چیز ہوتی ہے ایک پرنسپل پہ آپ سٹینڈ کرتے ہیں اس کو اکڑ نہیں کہتے ہیں آپ جیسے بندے کو یہ بات تو بالکل نہیں کرنے چاہیے تھی کوئی اور کرتا جاہل آدمی تو اور بات تھی آپ کو تو یہ بات سوٹ ہی نہیں کرتی آپ تو یہ پڑھاتے ہیں اپنے لیکچرز میں آپ کا ایک پرنسپل سٹانس ہوتا ہے اس کو اکڑ نہیں کہتے اس کو hold your ground کہتے ہیں وہ اپنی بات پر قائم ہے اس کو یہ نہیں کہ اس میں اکڑ ہے وہ ایک ایک اصول ہے ایک ایک پرنسپل ہے کہ میں نے کرپشن نہیں چھوڑنی یہ اکڑ ہے یہ اکڑ تو نہیں ہے یہ تو اصول ہے تو شباز شریف صاحب میں جو اکڑ نہیں ہے وہ اسی لیے نہیں ہے کہ انہوں نے نرو لینے ہیں پورے خاندان نے نرو ٹو لینے ہیں تو اکڑ کہاں سے آئے گی اکڑ آئے گی یہ تو نہیں ملے گا اب آپ ٹرول ہو رہے ہیں آپ ٹھیک ٹرول ہو رہے ہیں لیکن چلیں ہم نہیں کہتے کہ دنیا کو ٹرول کرے لیکن یہ آپ نے خود ہی جو نا آب ایل مجھے مباربولہ کام کیا ہے تو ہمارے یہاں پہ بھی ایک جو نا موڈیفیشل سپیکر ہے جول آسٹین ہے ہے وہ کرسچن لیکن وہ بات بڑی مہزار کرتا ہے یہ بولنا ایک بہت بڑا آرٹ ہے الوکوینس ہونا اوریشن کا یہ سکل ہونا یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے جو شاہ صاحب میں ہے ہے تو وہ سپیکر ہے تو یہ ایک سکل ہے جو لوگ کچھ اس کو یوز کرتے ہیں کچھ اس کو ابی یوز کرتے ہیں جتنے کلس آئے ہیں پرانے آپ دیکھو گے ہسٹری میں بیشمار کلس آئے ہیں وہ کلس اسی بیس پہ آئے ہیں بولنے کی بیس پہ ان کے پاس بولنے کا ایسا سکل ہوتا ہے طالب جہوری دیکھ لیں میں یہ نہیں کہہ رہا غلط صحیح بات نہیں کہہ رہا میں بتا رہا ہوں کون کون ہے طالب جہوری دیکھ لیں بولنے کا سکل ہے طالب قادری دیکھ لیں بولنے کا سکل ہے آپ کا انجینر مرزا ہے بولنے کا سکل ہے ڈاکٹر سارسہ بولنے کا سکل ہے تو یہ ایک آرٹ ہے باقی سکلز کی طرح لیڈرشپ وارا وارا یہ بھی ایک سکل ہے ہر بندے بھی نہیں ہوتا شاہ صاحب میں ہے تو انہوں نے اس کو ابیوز کیا یہ تین چار لاکھ لیتے ہیں اور ان کا ایک لیکچر بھی ہے یہ لیکچر ہے یا اس لیکچر میں نے بات کی تھی کہ جو ہرنا جو پیسہ ہے اس سے خوشی نہیں ملتی اور مزے کی بات یہ ہے تین چار لاکھ لے کے آپ وہی لیکچر کر رہے ہیں جس میں آپ یہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کی ہپاکریسی ہے آپ کی مطلب دو گلپن ہے آپ کا جو بھی ہے لیکن اب وہ ٹرول ہو رہے ہیں لوگ ان کو چھوڑ رہے ہیں اب وہ ہلکی پھل کی چیخیں بھی مار رہے ہیں نہیں میری تو پورے خاندران نے ووٹ دیا تھا ابنان خان کو پی ٹی آئی کو ہم اب بھی دیں گی تو میرا یہ مقصر نہیں تھا تو تیر جب نکل جائے بات میں نہیں آپ جیسے بندوں کو یہ تیر چلانا نہیں چاہیے آپ تو بندے ہیں جو سوچ کے بات کرتے ہیں آپ تو سپیکر رہیتے بڑے انفلونسر آپ اتنے بہت بڑے کالجز میں گرڈڈ کالج میں آرمی میں میڈیکل میں آپ نے تو کہاں گا لیکچر دی ہیں آپ کو اتنی توکل ہونی چاہیے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کس کے خلاف ہی بات کر رہے ہیں خان صاحب کے خلاف بات کر رہے ہیں آپ اتنی تو آپ کو شرمانی چاہیے تھی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں میں کرپٹ کو شباہ شریف کو ملا رہا ہوں خان صاحب کے ساتھ کہ وہ اس میں اکڑ اکڑ نہیں ہے اور جو گھر کی بات کی ہے آپ نے کہ جو گھر نہیں سمال سکا وہ ملک کیا سمالے گا بہت ہی بچگانہ بات کیا آپ نے آپ جیسے مچور اور اتنے بڑے انفلوینسر سے یہ ایکسپیکٹ بھی کرنا جائز نہیں تھا پر آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کی اکل بھی چھوٹی ہے آپ میں شرم بھی کوئی نہیں ہے اور آپ ڈنگری ہیں اب آپ ٹرول ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہو رہے ہیں ٹک ٹاک میں دیکھیں میں نے تو پتہ نے کتنی ویڈیو دیکھیں ہیں دنیا آپ کو گالیاں نکال رہی ہیں بندے بھی خواتین بھی آپ نے بنی منہ عزت خواب میں ملا دی ہے اب لوگ آپ کو کہیں نہیں چھوڑیں گے آپ گھر سے باہر نکلیں گے آپ کو انڈے پڑیں گے آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو انڈے پڑیں گے کیا فائدہ ہو آپ کا آپ کی تو روزی چل رہی تھی آپ کو عزت اخیر ملی بھی تھی 3.5 ملین سبسکرائبر یوٹیوب پہ پندرہ بیس ڈالر مہینے کا کمانا کو مزاگ ہے پاکستان میں بیٹھ کے آپ کی اور عمدرمی ہوگی ظاہرہ مجھے نہیں پتا لیکن دیکھیں نا آپ تو اتنے بڑے انفلوینسر ہیں چند ریئر انفلوینسر ہیں پاکستان میں جو اس لیبل پہ پہنچے میں ہیں آپ کے لیبل پہ منان رازخان کے ٹیک کے لیبل پہ اور آپ نے اپنی سر عزت وہ گوا دی پھر آپ بھونگیاں مار رہے ہیں کہ جی نہیں میں نے تو محصد نہیں تھا بیٹھ تو خاندان بھی پی ٹی ای ہے تو یہ ہے اسی ہے تو نہیں آپ جیسے مچور آدمی سے یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ یہ چبل مارتے آپ نے خان صاحب کا انٹرویو کیا ہے بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے نا آپ اپنے پرسنل جو ہے نا کومنٹس اپنے پاس رکھیں کہ خان اکڑ ہے کے نہیں جو خان نے کہا ہے اس پہ بات کریں کونٹنٹ پہ بات کریں خان کیا کہہ رہا ہے خان کس طرح ہے کس طرح نہیں ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ اللہ جانے اور خان جانے اکڑ ہے کے نہیں آپ کا یہ دومین نہیں ہے کہ آپ کسی کو جج کرے نہ خان کو نہ شباز کو نہ کسی اور بندے کو بھائی جس نے انٹرویو آپ نے سوال پوچھے ہیں آپ کو جواب ملے ہیں آپ جواب کو ریٹ کریں جواب کیسے دی ہیں بھائی یہ خان صاحب نے یہ بات تو ٹھیک نہیں کی ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا کہ جو اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکا وہ ملک کو کیا سنبھال لے گا یہ تو بہودگی ہے اور آپ جیسے بندے سے ٹھیک ہے نا دوسری بات بھی جو بات کی اکڑوائی وہ بھی ٹھیک ہے نا یہ آپ نے بالکل ہی اس کیلبر کے بندے سے ہی بات نکلنا اس پڑھے لکھے بندے سے جس نے پتہ نہیں ہزاروں لیکچر دیئے ہوں گے بڑی آل آلہ جگہ پہ لیکچر دیئے ہوں گے ساڑھا تین میلین آپ کے سبسکرائبر ہیں تو آپ تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ تو چن چن کے بولتے ہوں گے آپ کے پاس وہ آٹ ہے تو آپ نے کیا چبل مار دی ہے اب آپ ٹرول ہو رہے ہیں بلکل ٹھیک ٹرول ہو رہے ہیں اوہ کجی اللہ حافظ موسیقی موسیقی